بھائی بھونڈو پیلوان لاد پر موٹتہ کھڑا انکش کرو ایری دیکھو سبھی یہ رگو پیلوان جی پلاہ جی اور بیمہ پیلوان جی جب کیم رہ پی رہیں گے اور دس کو بھائی بتاؤں لاد جائیں گی گاو پیلوان جی پیلوان ہے موٹتہ کھڑا لادپر میں کشتی کا پیاس کرتا ہے کوئی بار گاہ بارگ پیسری تنگیسری اور خیلو انڈیا کا گورڈ میڈلیسٹ اور دوسری طرح بھانکش پیلوان جہاں آئی ہے اور یہاں دی پوریس لایل میں کشتی کا پیاس کرتا ہے دونوں کے دیش کے نام بھی پیلوان ہے اور یہ پہلے نمبر کی کشتی ہے کم ایڈیا نام بتائیں پہلے نمبر کا کتنا ہیں ان دولے کسٹیوں میں رامو اطار ازدار کی طرف سے پانچا روپے کا نام ہے اس کو بتائیں پانون جی بڑی اچھی کسٹی ہوگی درستر ساتھیوں آپ ایک بار تالیا بتائیں جو اردار دونے کا لامہ کے لیے اور اس میں رامو اطار ازدار جی پانچا روپے اس کسٹیم پڑھا رہے ہیں ازار روپے بھیم بڑیا جی ہمارے دارویر ساتھی ازار روپے ان کی طرف سے اور دوسرے پانون جو ایک نمبر کی کسٹی ہوگی درستر ساتھیوں اپنی درستر پانون ہے بل اچھا لکاولا حالا اور کاراس روپے اس ایک پڑھا ان کی طرف سے اس کسٹی میں بارچا بھائی بارچا بھائی پانچا را جو ہلو اچھا لکاولا حالا کاری گل کو ڈیوو 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 سرپل جی نے بڑا چاہو جنگاو کیسا یوں سے گھر میں کاکاریا کیا ہاں بڑی اچھی کس کیا بڑی اچھی کس کیا اور دوسرے پہلے سمبر کی کس کی ہوگی جتوں اور روی کے بیچ میں ان پہلوانو کو آسکر ہوا تیارے کے لیے سپس گورنچی اور پوری کمیٹیو ہاتھ آئے گے پہلوانو کو ہاتھ ملوائیں گے پہلوانو کی سنتیاز زیادہ تھی دو کسٹی پہل اکرائیس نے کمیٹی نے اکتیس اکتیس آزار روپے کسٹی کرانے کا جو کاریے کیا ہے اور یہ جو پیشے پڑ رہے ہیں آزار روپے بیو بڑیا جی گیارہ سو روپے اچھو پرٹان جی سو روپے سریپال اور پانسو روپے رامتار اوزین جی پہلوانو کی سنتیاز زیادہ روپے کسٹی ہوگی تیچی سنتیاز روپے کسٹی ہوگی اور پانسو روپے کسٹی ہوگی اور پانسو روپے کسٹی ہوگی پہلوانو کی سنتیاز زیادہ روپے کسٹی ہوگی بڑی اچھو کسٹی کرانے کا کاریے کیا سوندی گاؤں کا ہم دندہ بات کرتے ہیں اس بات کے لیے جو آپ نے اتنا اچھا عجل کرانے کا ایتیازی پروہ اماسہ کے اپنس میں کئی ورسور سے یہ دنگل آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کی بار بہتی بہت طریقے سے بڑا دنگل کرنے کا کاریے کیا ہم دندہ بات کرتے ہیں پورے سوندی گاؤں کی پنچاز کا کمہ اٹھی کا اور بسیس کر آپ کے یونوہ سرپنچ بھائی دوویٹ چھوٹا جی نے سبھی کے سائیوگ سیچی ورسطہ کرانے میں بڑا سائیوگ کیا ہے ہم دندہ بات کرتے ہیں سبھی درسکوں کا سبھی پیانوانوں کا جو اتنی بڑی سنکھا میں آپ اب تک کسٹیاں دیکھ رہے ہیں اگر یہ کسٹی مہارشتر کرنا تک میں ہوتی تو آپ کو سو روپے دیکھنے کے لئے ٹکٹ لینے پڑتی لیکن یہاں کئی ورسوں سے آپ یہ کسٹیاں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے ایک لبر کی کسٹی ہوگی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا جو آخری کسٹی ہوں گی دیش کی اچھے اچھے پیانوانوں کی کسٹیاں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جتو پیانوان میں آپ پرچے کھڑا جوں یہ ہمارے ترپڑی گاؤں سے ہیں چو اکثر کے لوگوں سے پار پاروان ہے کئی بار میٹے سو مہینوں نے میڈل چٹی ہے ٹیس کے لئے بھاسکو بھار کا چتاب کئی بار چٹیا ہے اور دوسری طرح پہ ہے ہلانی پاروان ہے کئی بار کہ بھارت کے سیبرے ہیں گھرکوں کے اور آیا آج منٹ بیٹ کی کچھ سین آج منٹ کترہ سمائے جکھول ہے آج منٹ بیٹ چکی ہے کھل سمائے بتاؤ پاروان جی کھل سمائے پاروان دا چار منٹ باکی ڈانڈل خود ڈانڈل خود دو misndر بھائی ڈنڈل خود ڈنڈل خود ڈوزرے پاروان بھی ڈانڈل خود ڈانڈل خود ڈانڈل خود سکتر پڑی اور لائٹی سیٹ میں آپ کے سامنے جو بھی بابروتا دونوں ہی انٹرنیشنل پہلوان ہیں اب یہ اتنا بڑیات دنگل ساتھیوں آج تک تبھی آپ نے پرونے وقت کسٹن میں سنا ہوگا اتنا ہی بڑیات دنگل آئیے اور بھائیو سنجیہ سرماجے سے میرا لوگا کل کل کے اس مہتبار میں ساری سرگیاں بٹوڑتے اتنا بڑیات دنگل کا آشان اتنا بڑیات دنگل کیا سمسےر کارتی لرسوندی کی طرف سے بھی پانچ اوڑ بڑیات دنگل ترسک بھی تھوڑا دیاں دے اور پالوان بھی کسٹی کو فاسٹ لائی تنی بڑی کسٹیاں سرلکا کے کھڑی ہو جاتی ہے پالوان یہ دیکھو کتری فاسٹ کسٹی چل لہی ہے یہ پالوان اپنی کتلا کا پردہ سن کر رہے ہیں سمی ساتھی تھوڑا دیاں دے تنی فاسٹی آئے اگر ایک فاسٹی کا توڑ ہوں سے اور بھائی جووین سرپنجی سے انروزہ کرپے ایک بار لائیٹ کی در فاس ہے اور ایک بار سگلی کسٹی کا بھی شمارم کریں گے بھائیو 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 سنیل پکان جی بھی ہمارے بیچ میں ہیں ہمارے گوڑیا کھاپ تراشی کے اور کارا جگبیر ہمارے پاسٹ بھائیو 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 گووین چوٹا اور پوری کم ایٹی سے نیو دن کروں گا میں دبائی کیونکہ کم ایٹی نے بہت اچھا نو جوان ساتھیوں نے کام کیا ہے بہنے سیکرین جی آپ بھی جاؤ آئے پہلوانی دکھا جائیں بہتا ہونے پہلوانی ہے جتو ہونی ہے نیوہ دن کروں گا ہمارے گوڑیاں خام چرا سی کے پرکان سنجھ سرمال جی کا آپ نے جو کتنا سمجھ دیا اور پوری کوری آپ کے لئے ہیں سمجھ بہنے کچھ سے بڑا پڑ رہ گی اگلے پہلوانی آو جی